السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم باتیں شیئر کریں گے آپ کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے آپ کی جو چھٹیاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے سکول اوپننگ کے حوالے سے بات کریں گے اور سمارٹ سلیبس بہت ہی اہم یہ چیز ہے اس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا آپ کے سمارٹ سلیبس کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ آپ کا جو سمارٹ سلیبس ہے آپ اس کے اکورڈنگ تیاری کریں اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جو سمارٹ سلیبس ہے افیشل سمارٹ سلیبس وہ بھی اناؤنس ہو چکا ہے آپ نے تمام جو سٹوڈنٹس ہیں اس سے اپنی تیاری اب کرنی ہے تو ایک مرادرہ صاحب کی لیٹسٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے کیا نیا بیان ہے جو جاری کیا گیا ہے یہ تمام کی تمام انفرمیشن جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور جن ویورز نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو تمام کی تمام جو نوٹیفکیشنز ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی انفرمیشنل ویڈیوز کی وہ آپ کے تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے گائیڈنس حاصل کرتے رہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے سمارٹس لیبس کے حوالے سے آپ کے جو سمارٹس لیبس ہیں وہ آرزی آپ کو دیا گیا تھا ٹینٹیٹیو آپ کا جو سمارٹس لیبس تھا تمام کے تمام جو سٹوڈنٹس ہیں اس سے ہی اپنے اگزیمز کی پرپریشن کر رہے ہیں تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس سے پرپریشن نہ کریں آپ کے جس بھی بورٹ سے بلونگ رکھتے ہیں آپ فیصلہ باد بورٹ سے بلونگ رکھتے ہیں لاہور بورٹ سے بلونگ رکھتے ہیں تو آپ اپنے بورٹ کی افیشل ویب سائٹ پر جائیں وہاں پر افیشل سمارٹس لیبس اناؤنس ہو چکا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اسی کے اکورڈنگ جو ہے اپنے اگزیمز کی پرپریشن کریں آپ کا جو اگزیمز کا سلسلہ ہے اسی کے اکورڈنگ ہوگا اور تمام کے تمام جو سٹوڈنٹس ہیں اسی سے تیاری اب کریں گے تو جو سٹوڈنٹس ہیں سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں آرٹس کے سٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے الیکٹیو سبجیکٹس چوز کی ہیں تو ان تمام کا تمام کا جو سمارٹس لیبس ہے وہ افیشل ویب سائٹ پر آ چکا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب بات کریں گے آپ کے پیپرز کے حوالے سے کہ آپ کے پیپرز کا ویٹیج کیا رکھا جائے گا بہت سے مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر ہمارا جو پیپرز ہے وہ اب کیا ایم سی کیوز وائز آئے گا آپ کے جو تمام کے تمام پیپرز ہیں وہ ایم سی کیوز وائز نہیں ہوں گے جیسے آپ کے پیپرز پہلے ہوتے تھے کچھ شورٹ کسٹن آتے تھے کچھ لونگ کسٹن آتے تھے تو اور اس میں کچھ ایم سی کیوز ہوتے تھے اسی کے ہی اکورڈنگ آپ کا پیپر آئے گا بلکل ویسا ہی آپ کا پیپر ہوگا اس میں صرف تھوڑی سی چینجنگ یہ کی گئی ہے کہ آپ کے جو ایگزیمز ہیں اب ان کے جو کسٹن ہیں وہ کونسیپٹ بیس پر ہوں گے اس میں آپ کی تینکنگ کو چیک کیا جائے گا تو آپ نے پیپرز کی اچھی سے اچھی تیاری کریں اور جن سیڈنس کے ذہن میں ابھی تک یہ بات ہے کہ ہمیں ایسے ہی پرموٹ کر دیا جائے گا تو آپ کو ایسے ہی پرموٹ نہیں کیا جائے گا آپ کے جو ایگزیمز ہیں اب وہ لازمی لیا جائیں گے اب آپ کو بتائیں گے کہ مرادرہ صاحب کی جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے اس میں آپ کی سمر ویکیشنز کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو آپ کی سمر ویکیشنز ہیں ان کو ریڈیوز کر دیا جائے گا کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ پڑھائی کا حرج ہو چکا ہے آپ کی پڑھائی بہت زیادہ پیچھے پڑ گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سمر ویکیشنز کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں ریڈکشن بھی کی جا سکتی ہے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ تمام مالز ہیں یا تمام پارکس ہیں ان میں بچے جا رہے ہیں تو وہ بھی ان میں نہ جائیں کیونکہ کرونا وائرس بہت زیادہ پھیل چکا ہے تو اپنی وہ صحت کا خیال رکھیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تیس دسمبر کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کے جو گیاران جنوری کو تمام تعلیمی اداریں ہیں وہ بند رکھے جائیں یا ان کو کھول دیا جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تیس دسمبر کی جو میٹنگ ہے اس میں سٹینڈ لوں گا کہ آپ کے جو تمام کے تمام تعلیمی اداریں ہیں وہ گیاران جنوری سے ہی اوپن کر دیا جائیں لیکن یہ ابھی کوئی حتمی ڈیٹ نہیں ہے یہ فیصلے جو تمام ہیں وہ تیس دسمبر کی میٹنگ کو ہی ہوں گے اور یہ جو اجلاس ہے وہ شفقت محمود صاحب کی زیر صدارت ہونے جا رہا ہے یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ لیٹسٹ نیوز جو کہ میں نے اس ویڈیو کی مدد سے آپ کے تک شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک لازمی کر دیں اس ویڈیو کو اور اپنے تمام دوستوں تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے گائیڈنس حاصل کرتے رہا کریں شکریہ موسیقی